شد مہابیر جنم لیتے ہیں اس کے اوپر بدھ اور گرنانک جیسے چیتن مہاپربو میرہ جیسے آتمائے پرگٹ ہوتی ہیں سبھی گھروں میں ستیوں میں بچے بھی پرمہنس کی طرح ہوتے ہیں کیونکہ ستتہ ہوتی ہے نامی ستیوں گے جہاں پر ستتہ ہے جہاں ست کا بول والا ہے اور جھوٹ کا مو کالا ہے وہ ستیوں گے جو ستوگن کی پربلتہ ہوتی ہے تو ستیوں گے بیابت ہوتا ہے اسی پرتوی پر سماج میں جو رجوگن کی باد آتی ہے تو یہ پرتوی جنم مرن کے بھور میں پڑی رہتی ہے لوگ پد پرتشتہ کے لیے پچتے ہیں سارا سماج سبھی کوئی دھنایٹ بننا چاہتا ہے سبھی کوئی بلشت بننا چاہتا ہے سبھی کوئی اپنی پد پرتشتہ پانا چاہتا ہے سبھی اپنے آپ کو بھیسہ سر سمجھنے لگتے ہیں یعنی مہان سمجھنے لگتے ہیں پاورپل سمجھنے لگتے ہیں کسی سے کوئی کم نہیں سمجھتا رجوگن میں آدمی اپنے باپ کی بھی نہیں مانتا جو رجوگن سوار ہوتا ہے کسی کی نہیں سنتا نہ گروہ کی نہ پتا کی نہ ماتا کی یہ رجوگن ہے اور کبھی کبھی اس سماج میں تموگن چھا جاتا ہے تموگن چھا جاتا ہے تو تمام سماج کے اندر سماج کی بدھیوں کے اوپر تموگن سوار ہوتا ہے ادھگ ماترہ میں اور رجوگن سہتوگن دب جاتے ہیں تب جا کے گھور کلیو پرویش کرتا ہے جہاں پر ہر کاریے پاپ میں ہوتا ہے جھوٹے ہی دینہ جھوٹے ہی دینہ جھوٹے ہی بوجن جھوٹ چبینہ یہ کریائیں ہونے لگتی ہیں اس پرکار سے بھگوان نے ان تینوں گنوں کا بشے سمہت بتلایا اور ان تینوں گنوں سے کیسے مکت ہوا جا سکتا ہے گناتیت کیسے ہوا جا سکتا ہے کیوں اس سنسار میں تو تینوں گنوں بیابت رہیں گے یہ تو پربو کی مایہ شکتی ہے اسے کوئی ہٹا نہیں سکتا لیکن گناتیت ہونے پر یہ تینوں گنوں سے مکت ہوا جا سکتا ہے اور مکت ہونے کے لیے ہم کو ستوگن کی سدھی پر چڑھنا پڑے گا اور ستوگن میں بھی جب شد ستو پرگٹ ہوگا شد ستوگن پرگٹ ہوگا اس لئے تو بھگوان کہتے ہیں اے فلا کانکشیر بھریگیو بدی دشتو یہی جتے یشتبیم میویتی منہ سمادھائے سہ ساتھوکا اے فلا کانکشیر جب آدمی نس کام کرنے لگتے ہیں یا کرنے لگتا ہے اپنی اندری اترپتی کے لیے نہیں اوروں کو سکھ دینے کے لیے بھگوان کو پرسند کرنے کے لیے اس کو بھگوان کی سیوہ کہا اے فلا کانکشیر فل کی اچھا نہیں یگ کرتا ہے کہ بھگوان نے مجھے دیا ہے بہت سلو میں یگ کروں گا سب کو کھلاوں گا پھلاوں گا پرسند کروں گا سب ہی گیردہ میں پرماتمہ براجمانے وہ پرسند ہوں گے یگ لٹاتا ہے دان کرتا ہے تپ کرتا ہے من کا تپ وانی کا تپ شریر کا تپ تین پرکار کے تپوں کا ورنن کیا ان تپوں سے آدمی پویتر ہوتا ہے بھاونا پویتر ہوتی ہے بھاونا پویتر ہوتی ہے تب ہی بھگوان کی یاد تاجہ ہوتی ہے بھاونا شدہ تو marry بھگوان کی یاد تاجہ ہوگی نہیں ہو سکتی ستروی ادھیا کا روپ رکھا ہے بھوجن کے بھی سم بتلایا بھوجن کیسا کرنا چاہیے ستوگونی بھوجن کیا ہے رجوگونی بھوجن کیا ہے تموگونی بھوجن کیا ہے اور ان کے کیا پرباہ ہوئے منہ پرساد ہے سومیتو من کا تب بتلایا کہ سومیتو سوروپ آپ کا مدر بیوہار سنسار میں آپ کے من کو پرسند رکھتا ہے مونم مون پریم مون اور دھیان یہ تین بڑی بشیش چیزیں ہیں یہ لگتے تو الگ الگ نہیں ایک جیسے ہی ہیں آدمی مون رہے گا تو اس کے ہردے میں پریم پھلتا ہے پریم لطا پھیلتی ہے بشیو کے پرتی دھیان میں رہ گا دھیانی آدمی ہے دھیان کرتا ہے بھوجوان کی شریف چرن کم لوگا تو اس کے ہردے میں اپنے آپی پریم کی سگند اٹھنے لگے گی اور پریم ہی تو پریمی ہے بھکت جس کو کہا ہے پریم ہی تو پریم میں ہی جینا چاہتا ہے پریم میں ہی مرنا چاہتا ہے پریم کے پریم میں پاگل دیوانہ ہو جاتا ہے منہ پریسادہ ہے سومیتوام مونم آتم وینیگرہ بھاو سنسودھیر اتیتت تپو مانسم اچھتے یہ من کے تب بتلائے شریر کے تب بتلائے دیو دویج گروہ پراج پوجنم شوچم آر جوام بھرمچریم اہنساچے شاریرم شاریرم شاریرک تب اچھتے یہ شریر کے تب بتلائے دیو دویج گروہ پراج پوجنم شوچم پویترتہ آرجوم سرلتہ وانی کی سرلتہ چلنے پھرنے کی سرلتہ دیکھنے کی سرلتہ بات کرنے کی سرلتہ سرل بیوہار یہ شریر کا تپ ہے دیو دویج گروہ پراج پوجنم شوچم آر جوام چھویت بھرمچریم بھرمووت آچرن کرنا میں آتما ہوں اور یہ دوسرے جو ہیں جن کو دیکھ رہا ہوں یہ بھی سب آتما ہے پشو پکشی نربانر کننر گندر دیوتا یہ سب آتما ہیں آتما وط دوسروں کے ساتھ بیوہار کرنا شاریر ایک درشتی سے نہیں آتما ایک درشتی سے بھرمچریم آئینسا چھو آئینسک بننا انسا کا جیوان نہیں جینا یہ شریر کے تھب بتلائے انودویگ کرم واکیم ستیم پریہ ہتم چاہیت سوادھیایا بھیسنم چاہو وانگ مائم تھپ اچھتے یہ وانی کے تھب بتلائے انودویگ کرم واکیم جو دوسرے کو تکلیپ نہیں دیتے ہوں دکھ نہیں دیتے ہوں ادوگن نہیں کرتے ہوں کروڑیت نہیں کرتے ہوں ایسے شب دو بولیے ایسی وانی بولیے من کا آپا کھوئے اور ان کو شیطل کرے آپ ہو شیطل ہوئے انودویگ کرم واکیم ستیم ست بولیے پریاس کیجئے ست بولیے ارجن ست بولیے ست میو جیتے یہ بڑا ادھوش ہے اپنی شدوں کا ویدوں کا ست کی وجہ ہوتی ہے ست میو ست میو جیتے ست کی وجہ ہوتی ہے جھوٹ کا مو کھالا ہوتا ہے جھوٹا کبھی سوکھی بھی نہیں ہو سکتا اور اس کا ایک دن بھنڈا پھوٹتا ہے اور اس کا مو کھالا ہوتا ہے ست میو جیون جیو ست چا بھوزن کرو ست چا بیوہار کرو ست میو جیتے انودویگ کرم واکیم ستیم پریہیتم چاہیت اور پریہیتم یعنی دونوں کے پکش میں پریہ جو ہوں سننے والے کو بھی پریہ لگے اور بولا ہے اس کو بھی آنندہ ہے بولنے کا انودویگ کرم واکیم ستیم پریہیتم چاہیت سوادھیایا بھیشنم چاہو سوادھیایا سوایہ نہیں آتما ہم سوایہم سوادھیایا ہم شریر کا ادھیا تا روز کھولتے ہیں صبح سے شام تک خوب سوتے ہیں جگتے پھر کام کے لیے دوڑتے ہیں شریر اور بھی پریوار میں شریر ہیں دس پانچ ان سب کو پالنے پوشنے میں سارے چوئیس گھنٹے ہمارے بیتیت ہو جاتے ہیں یہ شریر کے لیے پھر من کی چھائیں ترنگیں او من کے لیے سوادھیایا کب کھلتا ہے جب ہم یہ آتما کا آتما کو پرماتما سے ملانے کا ادھیایا گولتے ہیں کہ یہ آتما کیسے پرماتما کے ساند میں چلی گیا ہے کیسے اس کی بھاونا پویتر جو کنٹیمنیٹ ہو گئی بھاونا تو صدیو ہی آتما کی پویتر ہے لیکن اس کے اوپر کلاوڈز بادل چھا گئے کالے پیلے دھو نیلے لال بینگنیا رنگ کے یہ جو سماج کے اندر رنگ چڑ گئے ہیں اس پویتر بھاونا پر اس کو ان رنگوں کو دھونا ہے اس دھول کو جو ہم نے چڑھا لی ہے اور اب دکھائی نہیں دیتا پورتیا دندل کا ہو گیا چھا گیا ہے اس دندل کے کو ہٹھانا ہے تو دندل کا تب بھٹے گا ہماری آنکھوں کا جب ہماری بھاونا پویتر ہوگی اور یہ پویتر بھاونا کے لیے ہم کو سواد دھیایا کھولنا پڑتا ہے اپنا خود کا چپٹر آتما کا چپٹر اپنی بھاونا کو پویتر کرنے کا اس کا جریہ سب سے سریشت تو ہے کہ بھگوان کے پویتر ناموں کا جب کرنا کیرتن کرنا یا ان کے شیچرن کملوں کا دھیان کرنا یا پھر گیتہ، بھاگوت، رامائن، گرنت، واہِ گرو جی کی وانی یا قرآن کون سے دھارمک شاستر آپ کو روچی کر ہیں جن کی آپ کے ہردے کے اوپر پوری کرپا رہی ہے چھاپ رہی ہے ان کا آپ کھول کے پڑیے گیتہ ہو، رامائن ہو، بھاگوت ہو اپنی شد ہو یا بائیبل ہو یا گرو گرن صاحب ہو یا قرآن ہو جہاں سے آپ کی بھاونہ پویتر ہوتی ہو ان شاستروں کا ادھیان کیجئے یہ سوادھیا ہے بھاگی تو اسکول، کولیج، بی اے، پی ایس ڈی یہ ساری رات دن آدمی پڑھتا ہے کیڑے کی طرح میرا مل کہنے کا یہ ہے کہ رات دن اس میں ہی گھسا رہتا ہے ڈگرییاں لینے کے لیے ہے گولڈ میڈل لینے کے لیے یا شاریرک شریر کو سکھ دینے کے لیے نہیں، اس سے آپ شریر کو کتنا بھی لکجریس بنا دیں کتنی اس میں رکھیں کمپھرٹیبل تو ابھی آتما کا کلیان ہونے والا نہیں ہے آپ کا کلیان ہونے والا نہیں ہے آپ کا کلیان تو سوادھیای سے ہوا اپنا چیپٹر کھولی ہے کہ میں کون ہوں، کہاں سے آیا ہوں کیا کرنا ہے تو وانی سے جو ہم جب کرتے ہیں یا کیرتن کرتے ہیں بھگوان کی کیرتی کا گان کرتے ہیں یا کانوں سے سنتے ہیں یا بشیس کر کے وانی کی بات ہو رہی ہے تو بول بول کے جیتہ آپ نے کھول لیا یم یم واپی اس مرم بھاوام تی جت ینتے کھلے ورم تم تمی ویتی کون تیو صدا تد بھاو بھاویتا اس سے آپ کی بھاونا پویتر ہوتی ہے آپ کے اندر کوئی بشیس اورجہ بھرتی ہے جس سے آپ پویترتہ کی اور بڑھتے ہیں بھگوان کی اور بڑھتے ہیں موکش کی اور بڑھتے ہیں ایک ستھ پتھ پر آپ کا جیونکارت دورنا شروع کرتا ہے سوادھیای سے جب سے بھی جب سب سے سریشت ہے بھگوان کہہ یگیوں میں نانا پرکار کے یگی ہیں ارجن ان میں یگیوں میں جب یگ میں ہوں جب یگ سریشت ہے آپ بھگوان کے پویتر ناموں کا جب کیجئے جو بھی آپ کو پرابت ہو ہے گروہ مہارات سے یا آپ کے ہردے سے کہاں سے ہو جب بھگوان کا نام نکلا ہے اس کا جب کیجئے کیرتن کیجئے بھگوان کی مہیمہ کا گان نہیں ہوتا ہو بھگوان کا کیرتن جو بانی نہیں کرتی ہو وہ بانی تو ایسی ہی ہے جیسے گندگی کے دھیر پر کوئے بیٹھے ہوں دس بیس اور کواں کواں کر رہے ہوں جدا نظر دھوڑائیے نہیں ہم کو بھگوان یہ بانی کا تپ کرنا ہے ہر ایک کوئی کرنا چاہیے کوئی بھی جو آپ کو بھگوان کا نام ملا ہے اس کا جب کرنا چاہیے بھگوان کا کیرتن بھجن گانا چاہیے sing a song for him sing a song for him ہری کھرشنا ہری کھرشنا 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 ہری 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 رام ہری رام 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 ہری ہری میرا بھائی کیا کرتی تھی بھگوان کی گیت گاتی تھی میرو تو گردھرگو پا دوسروں نہ کوئی جا کے سر پہ مور مو کٹ میرو تو پتی سوئی چہتنا ما پروک کیا کرتی تھی کیرتن کرتی تھی کیرتنیا صدا ہری صدیو کیرتن کرو صدیو ہری کا کیرتن کرو گرنانک دیو کیا کرتی تھی کہیں بھی جہاں بھی جاتے تھے دیش بھی دیشوں میں کوئی ان سے کوئی پرشن کرتا تھا کہ کیا بھگوان ہے تو وہ بول کر کے جواب نہیں دیتے تھے وہ گا کر کے جواب دیتے تھے جیسے کوئی پوچھتا تھا ایسے ترنت ان کے ساتھ مردانہ رہتے تھے ان کے بہت سیوک تھے ان سے چیڑو مردانہ تو ستار سارنگی سب ان کے ساج رہتے تھے ساتھ میں اور ساج بھجاتا تھا مردانہ گرنان دیو گانے لگتے تھے وہ ہری کا گیت گانے لگتے تھے سارنہ آر 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 نام جپنٹیا کچھ نہ کہے جمکال نانک تنم نانک من تن سکھی بسیں انتی ملے گو پال ساس ساس سمروں گو ویند من اندر کی اترے چند گاگا کی جواد سنتو کھا رام نام دیو مہاراج بڑے بڑے سنتو یہ ہیں بھگوان کے گیت گاکا کے حریداس تانسین کے گرو جی حریداس مہان بکت جنہوں نے برندہ ون کے باہ کے بیہاری جی کو جمین سے نکالا بھگوان کے کہنے سے اور ان کی ستھاپنا کی باہ کے بیہاری مندر جو برندہ ون کا سب سے اچھ مندر ہے سب سے زیادہ درشن کرنے والے لوگ اس مندر میں آتے ہیں باقی بیہاری لال کی جائے سوادھیایا بھشنم چہ وانگ میم تا پچھ دے تو سوادھیایا کا ہم کو ابھیاس کرنا چاہیے اپنا چیپٹر کھولنا چاہیے کہ ہم کون ہیں کہاں سے آئے ہیں بھگوان سری کرشن سب کچھ ڈائریکشن دے رہے ہیں ممے وانشو جیو لوکی جیو بھوتہ سناتنہ منہ سشتانی اندریانی پرکرتی ستھانی کرشتی لیکن جب یہ من کے سمپرک میں آتما آ جاتی ہے اپنی ڈیجائرز کو لے کر کے ڈیجائرز ہی سب کچھ جو اچھائیں ہماری ہیں یہی تو ہم کو اونچہ نیچہ اسثان دلاتی رہتی ہے جس کی جیسے کامنا ہوتی ہے اچھا ہوتی ہے وہ اسی اسثان کو پرابت کر لیتا ہے کسی کی اچھا ہوتی ہے کہ میں شراب پیوں تو شراب کھانے میں چلا جاتا ہے کسی کی اچھا ہوتی ہے کہ میں بھگوان کے درشن کرنے مندر جاؤں تو مندر چلا جاتا ہے کسی کی اچھا ہوتی ہے کہ میں سیٹھ کیسے بنوں تو پریاس کرتا ہے کھڑی محنت کرتا ہے بن جاتا ہے ایک دن کسی کی اچھا بھگوان دھام سے بھی نیچے گرنے کی ہو تو اچھا کرتا ہے ڈیجائر کرتا ہے کہ میں بھی کیونے اندری کی طرح راج کروں میں بھی کیونے اونچے پدوں پہ جا کر کے اور رانیوں کا بھوک کروں تو وہ نیچے آ جاتا ہے یہ تارہ ٹوٹ کے اوپر سے آتا ہے کبھی الکائیں ٹوٹتے دیکھیں کیوں گی تارہ تارہ کی سے الکائیں نکلتی ہیں ایسے نیچے آ جاتا ہے اچھاوں سے اچھاوں سے آج لوگ امریکہ میں ہیں بھارت سے آئے ہیں امریکہ میں بس گئے کوئی کناڑا میں بس گیا کیونکہ ان کی اچھا تھی پربل اچھا کہ ہم بھائی امریکہ جائیں ہم کو بیجا مل جائے ہم کو گرین گارڈ مل جائے ساری جنرل تو مل گیا اور وہ رہ رہے ہیں اچھا پربل ہے